یہاں پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات کیونکہ میں نے عقل کی بات کر دی ہے تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا بہت مشہور بات ہے اور یہ عقل کی بات آئی ہے سمجھ کی بات آئی ہے تو میں ذکر کروں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دین جو ہے شریعت یا دین ایسی چیز لے کر آئے ہیں شریعت کے احکامات ایسے ہیں جس میں عقل حیران رہ جاتی ہے لیکن وہ خلاف عقل نہیں ہیں اس کو سمجھئے کہ شریعت کے جو بھی احکامات ہیں شریعت کے جو بھی تعلیمات ہیں شریعت میں جو کچھ باتیں ہیں قرآن حدیث میں جو بھی باتیں ہیں ایسا تو ہو سکتا ہے کہ عقل اس کے سمجھنے میں قاسر ہو جائے حیران ہو جائے پریشان ہو جائے سمجھ نہ پائے کیونکہ انسان کی عقل چھوٹی ہے انسان کی عقل محدود ہے ایک لیمٹ ہے اس کی ہر انسان ہر چیز نہیں سنگھ پاتا ہم جو خود ہیں ہم جو خود ہیں انسان ہمارے جیسا انسان ہی ہوای جہاز بناتا ہے لیکن کیا اس کا جو میکنزم ہے ہوای جہاز کا ہر انسان کو سمجھ میں آتا ہے ایسی بہت ساری چیز ہے کہ ایک انسان ہی بناتا ہے جو آج ہمارے پاس موبائل ہے اس کی پیچھے جو بھی سسٹم کام کرتا ہے کیا موبائل ہر انسان کو سمجھ میں آتا ہے کیسے بنایا جاتا ہے کیسے وہاں سے وہ لہریں چلتی ہیں ویوز آتے ہیں کیسے پک اپ کیا جاتا ہے لہر کو اور دوبارہ اس کو الفاظوں میں حروف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے کیا ہر انسان کوئی تمام باتیں سمجھ میں آتی ہیں نہیں آتی شریعت میں ایسی بات ہے اور کائنات تو بہت بڑی ہیں کائنات کے راست تو بہت بڑے ہیں اللہ تعالیٰ تو کائنات کا خالق ہے اللہ تعالیٰ ایک مشہور حدیث آپ جانتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام خدر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے سمندر میں تو ایک چڑیا آئی ایک پرندہ آیا اس نے سمندر کا ایک پانی میں سے ایک کچھ قطرہ اٹھایا ایک قطرہ اس کے چونچ میں جتنا گیا تو خدر علیہ السلام نے کہا کہ میرا علم اور آپ کا علم جو ہیں یہ اس قطرے کے برابر بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں جو اس پرندے نے اپنی چونچ میں دیا ہے تو ایک تو یہ بات ہے پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حکمت سمندر میں آئے تو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اگر ہماری عقلیں چھوٹی ہو جاتی ہیں سمندر میں نہیں آتا تو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے کیونکہ شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خلاف عقل ہو عقل کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے اور میں مثال نہیں دوں گا وہ ورنہ موضوع دوسرا ہو جائے گا کہ بہت ساری ایسی مثالیں قرآن و حدیث میں ہیں جو قرآن زمانے کے لوگوں نے اسے غلط مانا کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا لیکن بعد میں آج کی سائنس نے آج چیزوں نے ظاہر کر دیا کہ وہ تمام باتیں قرآن و حدیث کی وہ صحیح ہیں کہ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ زالیہ آیت نمبر چھپن وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعَبْدُونَ کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت ہی کے لئے پیدا کیا ہے تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اس کی رسول کی طرف سے کسی عبادت کے کرنے کا حکم دے مل جائے ہمیں حکم کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے ہمیں روزہ رکھنا ہے ہمیں زکاة دینی ہے ہمیں حج کرنا ہے عمرہ کرنا ہے ہمیں بعض گناہوں سے بچنا ہے تو ہمیں وہاں علت نہیں تلاش کرنی ہے یعنی ہمیں یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے اس کی حکمت کیا ہے اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہو سکتی ہے اس کے پیچھے وزڈم کیا ہو سکتا اس کے پیچھے کیا باتیں ہو سکتی ہیں ہمیں اس کی تلاش میں نہیں پڑھنا ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اپنا خالق اپنا معبود ماننے والے ہیں اس لئے ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے نبی کے حکم کو مانیں گے نبی نے کہا کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں اس کا کوئی فائدہ اس کی حکمت اس کے پیچھے کیا چیز ہو سکتی ہے مجھے سمجھ میں آئے تو بھی رکھوں گا اور اتفاق سے نہ سمجھ میں آئے تو بھی میں اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لیے میں روزہ رمضان کا رکھوں گا میں نمازیں پڑھوں گا میں زکاة ادا کروں گا میں عمرہ کروں گا میں حج کروں گا یہ بات کیونکہ اس کا تعلق ہمارے ایمان سے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لگتے ہیں اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں رب مانتے ہیں اس نے ہمیں حکم دیا ہے اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہمیں اللہ اس کی رسول کی بات ماننی ہے چاہے ہمیں اس کی حکمتیں اس کی علتیں اس کے مقاصد اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے کیا حکمتیں کیا وزنگ کیا ریزنگ ہو سکتے تمام باتیں اگر ہمیں سمجھ میں آئے تو بھی ماننا ہے نہیں سمجھ میں آئے تو بھی ماننا ہے موسیقی